بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رزانہ واقعار سننے کے لئے اس ٹینل کو سبسکرائب کریں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحب زادی تھیں یہ دو ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے خلافت عثمانی میں ترابلس لیبیا انہیں کی کوششوں سے فتح ہوا انہوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کی تھے اور اس کی زندگی ہی میں اہل حجاس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی جو چونسٹھ ہجری میں یزید کی وفات کے بعد عراق اور مصر وغیرہ میں بھی تسلیم کر لی گئے اس دوران میں مروان بن حکم نے شام میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور جلد ہی مصر پر بھی اس کا تسلط قائم ہو گیا رمضان پینسٹھ ہجری میں مروان کی اچانک رہلت پر اس کا بیٹا عبدالملک دمشق میں خلیفہ بنا اکتر ہجری میں عبدالملک نے عراق پر چڑھائی کی اور جنگ میں والی عراق حضرت معاصب بن زبیر اور ان کا بیٹا مارے گئے اسی سال عبدالملک کے سپاہ سلار حجاج بن یوسف نے مکہ کا محاصرہ کر کے سنگ باری کی حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے دس ہزار ساتھی ہجار سے مل گئے اور وہ تن تنہا لڑتے لڑتے شہید ہو گئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان کرتے ہیں کہ ایک انسارین حرہ کے علاقے میں واقع پانی کے نالے کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں شکایت کی مدینہ کے لوگ اس نالے سے کھجور کے درختوں کو سراب کیا کرتے تھے انساری حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہتا تھا پانی کو آگے میرے کھیت میں جانے دیں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کی بات ماننے سے انکار کرتے تھے دونوں کا مقدمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا زبیر اپنا باغ سراب کر لو پھر اپنے پڑوسی کے لئے پانی چھوڑ دو تاکہ وہ بھی اپنی کھیتی سراب کر لے اس پر انساری کو غصہ آ گیا اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا چونکہ زبیر آپ کی پھوپی کے لڑکے ہیں اس لئے ان کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے انساری کی بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا زبیر اپنا باغ سراب کر لو پھر پانی کو روکے رکھو یہاں تک کہ وہ منڈیرو تک چڑ جائے اور اس کے بعد پانی چھوڑ دو دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اخلاقی فیصلہ سناتے ہوئے انساری کے کھیت میں پانی چھوڑنے کے لئے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا مگر جب انساری نے اس اخلاقی فیصلے پر نرازگی کا اظہار کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانونی فیصلہ صادر فرمایا کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے کمے یا نہر کے قریب کے کھیت والے کا حق بنتا ہے کہ وہ پہلے اپنی کھیتی سراب کرے پھر اپنے پڑوسی کے لئے پانی چھوڑے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ مذکورہ آیت اسی سسلے میں نازل ہوئی ہے سو قسم ہے تیرے پروردگار کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکب نہ مان لیں پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور نہ خوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کریں مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں